کیا امام صاحب کو سمی اللہ لمن حمدہ کے بات ربنا لکل حمد جو اس کی تسبیح ہے اس حالت کی وہ پڑھنے چاہیے یا صرف سمی اللہ لمن حمدہ ہی کہتے ہیں امسر امام بکافی جی اس حوالے سے فقہ میں ایک مشہور اختلاف مذکور ہے فقہ نفی کے اندر بھی تو خلاصہ یہ ہے کہ بہتر تو بہرحال یہ ہے کہ امام دونوں چیزیں پڑھیں سمی اللہ لمن حمدہ بھی اور ربنا لکل حمد یا ولکل حمد بھی لیکن اگر ایک پر امام اختفاق کرے صرف سمی اللہ پر تو پھر اس میں بھی کسی قسم کے کوئی حرج نہیں ہے اور نہ نماز پہ کوئی نقصان آ جاتا ہے تو اس پہ اختفاق کرنا بھی درست ہے اور بہتر یہ ہے کہ دونوں پٹ لیے جائیں